دوستو وار ریپورٹ شروع کرنے سے پہلے ایک خبر آپ کو اپنے دیش کی دینا چاہتا ہوں چار دن پہلے خبر آئی تھی علیگر سے ایک عشرت جہاں نام کی بھیلا تھانے میں اپنے پاسپورٹ کا ویریفیکیشن کرانے گئی تھی جہاں پر منوج نام کے ایک دروگا نے ان کو گولی مار دی تھی گولی سر میں لگی تھی پولیس نے ان کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر آیا تھا لیکن آج تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ عشرت جہاں کی موت ہو گئی لیکن جو دروگا ہے منوج وہ ابھی بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ فرار ہے پولیس اس کو ابھی تک نہیں پکڑ پائی ہے سننے میں ایسا بھی آ رہا ہے کہ اس کے اوپر بیس ہزار روپے کا انہام بھی رکھا ہے پولیس نے تیکھنے یہ بڑی دوخت خبر سامنے آئی عشرت جہاں عمرہ کرنے جانا چاہتی تھی لیکن جو دروگا جیتے تھانے کے ان کی گولی سے عشرت جہاں کی موت ہو گئی دیکھتے ہیں کہ پولیس کب تک اس آروپی دروگا کو پکڑتی ہے اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کو کس طرح کی سزا ملتی ہے فلال یمن کی طرف چلتے ہیں خبریں اور بھی ساری ہیں لیکن پہلے بات یمن کی کریں گے یمن کے ہوتیز کے حملوں کو روکنے کے لیے اس وقت امریکہ کئی سارے دیشوں کے ساتھ مل کر پلاننگ بنا رہا ہے لیکن کسی کی حمد نہیں ہو رہی ہے لال ساگر میں قدم رکھنے کی کیونکہ لال ساگر میں یمن کے ہوتیز نے آگ لگا رکھی ہے ایسے ایسی دھمکیاں یہ لوگ دے رہے ہیں اور کر کے بھی دکھا رہے ہیں ویسا جس کی وجہ سے کوئی قدم رکھنے کی سوچ بھی نہیں رہا ہے یمن کے ہوتیز نے اب ایک پوسٹر جاری کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ بابل مندب کے دروازے سے گزننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھول لیں گے یمن کے ہوتیز لگتار امریکہ اور اسرائیل کو للکار رہے ہیں اب اسی معاملے کو لے کر ایران کے رکشہ منتری نے بھی امریکہ کو چتابنی دے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ یہ جو سمندری ٹاسک فورس بنانی کی یوجنہ بنا رہا ہے یہ سب سے زیادہ بے بکوفی والی حرکت ہے اگر امریکہ ایسا کرتا ہے تو اس کو اس کا سکت ہر جانا بھکتنا پڑے گا امریکہ کو لال ساگر کے اس علاقے میں بہت زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ وہ سارا ایریا ہمارے نینترن میں ہے اور وہاں پر امریکہ کسی طرح کا یہ دباس نہیں کر سکتا اللہ کہاں سے کس کے لیے کیسے مدد بھیج دے کچھ پتا نہیں ہوتا ہے شاید فلسطینیوں کے لیے یمن سے یہ مدد بھیجی گئی ہے اب ہوتیز کے اس معاملے پر جو اسرائیل کا راستپتی ہے اس نے کہا کہ بھائی لال ساگر میں ہوتیز نے ریڈ لائن کروس کر لی ہے یہ بات یہ کہہ رہے ہیں جو گازہ کے اندر ساری لائن ہی کروس کر کے پورے گازہ کو لال لال کر رہے ہیں خون سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یمن کے ہوتیز نے سمندر میں ریڈ لائن کروس کر لی ہے تو کر لی ہے تو بھائی کچھ کرو ان کا جاکہ اگر احمد ہو تو گازہ کے عام لوگوں پر بم برسا کر ان کو ماننا تو بہت آسان ہے لیکن اگر ہمد ہے ان لوگوں کی تو جا کر لڑے نہ یمن کے ہوتیز سے سمندر میں لیکن ابھی تک کوئی نہیں پہنچا ہے ان کو بتا ہے کہ ہوتیز سمندر میں ہماری اوقات ہمیں دکھا دیں گے دوستو کل میں نے آپ کو ترکی کے سانسد کی یہ خبر بتائی تھی سانسد میں کھڑے ہو کر وہ اسرائیل کو تھوڑا سا برا بھلا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور بہت ساری باتیں اسرائیل کے بارے میں کہہ رہے تھے اچانک سے ان کو دل کا دورہ پڑا اور ان کو ہسپٹل میں ایڈمنڈ کرائے گیا لیکن کل ان کی موت نہیں ہوئی تھی خبر ابھی آئی ہے کچھ دیر پہلے اب ان کی موت ہو چکی ہے اب جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی سوشل ویڈیا پر ان کی وہ سپیچ وائرل ہی تو ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ اسرائیل کو غلط کہہ رہا تھا ترکی کا سانسد حسن بٹنیز اس کی دے کو موت ہو گئی میں تو دن رات غلط کہہ رہا ہوں بھائی زندگی اور موت کا مالک صرف بھائی ہے لیکن کچھ لوگ سوشل ویڈیا پر ایسا لکھ رہا ہے کہ اسرائیل کو برا کہہ رہا تھا اس لیے اچانک سے اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ مر گیا ارے نمونو کتنا سر چکا ہے تمہارا دماغ کچھ تو لوجک لگا لیا کرو میں تو دن رات اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہا ہوں وہیں دوستو اسرائیل نے جو وائیڈن کے پرشاستن سے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم ٹو نیشن پولیسی کو لاغو نہیں کریں گے ہم فلسطین کو الگ راجع کا درجہ دینے پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جو وائیڈن لگاتار یہ بات کہہ رہے تھے کہ ٹو نیشن تھیوری لاغو ہونی چاہیے لیکن اسرائیل نے آپ صاف کر دیا ہے کہ ہم بالکل بھی اس کے لیے راضی نہیں ہوں گے اسی بیچ بیجیم اینتنیاہو اپنے سینکوں سے ملے بھی پہنچا اس نے ایک بار پھر سے یہی بات دور آئی ہے کہ ہم ید جاری رکھیں گے بھلے ہی ہمارے اوپر دنیا سے کتنا بھی دباؤ پڑ جائے لیکن ہم کسی کے دباؤ میں آکا اس ید کو ختم نہیں کریں گے ید آخر تک جاری رہے گا شاید یہ اپنا خاتمہ ہی چاہتا ہے وہیں آپ کی سکرین پر سعودی عرب کے ودیش منتری کنگ فیصل ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے یہی بات دور آئی ہے کہ اسرائیل بہت گلت کر رہا ہے اس کو روکنا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے ان کے جو ایڈوائزر ہیں ایک پورا لفافہ ان کو لکھ کر دے دیتے ہیں اور یہ ہر میٹنگ میں جا کر دیکھ دیکھ کر اس کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں بس ان لوگوں کی اوقات صرف اور صرف فارمیلٹی نوانے کی ہے اسرائیلی یہودی سینک اب مسجد میں گز کر وہاں پر جو ان کی پریئر ہوتی ہے مائک میں اس پریئر کو کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس ناکام سینہ نے رفا شہر میں ایک بار فیر سے حملہ کیا جس میں ایک ہی بار میں ستائیس بے گناہ فلسطینیوں کی موت ہو گئی آئیے چلتے جلتے آپ لوگوں کو بلادیمر پتن کا ایک بیان بتانا چاہتا ہوں آپ اس بیان کو سننے کے بعد کمنڈ بوکس میں اپنی رائے بھی ضرور دینا بلادیمر پتن نے کہا ہے کہ گازہ میں سمجھوتے کے لیے گازہ پتے میں ید رکبانے کے لیے سب سے اہم بھومے کا کوئی نواز سکتا ہے تو وہ ہیں رجب طیب ایردوگان ان کی بھومے کا سب سے زیادہ اہم رہے گی اس بات پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنڈ بوکس میں ضرور بتائیں فیلال اس رپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں کچھ اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگیے